آج موسم بہت اچھا تھا اس لئے گاؤں جانے کا پلان بنا اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ گاؤں صرف آدھے گھنٹے کی ٹرائب پہ ہے This is my iconic village اور of course جب آپ کافی ٹائم بات گاؤں جائیں تو آپ گھر کو ایک نظر دیکھنا ہی بنتا ہے otherwise relatives کے گھر زندہ بات گاؤں میں گندم کی کٹائی کا کام چل رہا ہے اور مجھے کچھ جانواروں کو اور زمینوں کو بھی دیکھنا تھا اس لئے ہم جلدی سے اپنا سامان رکھے گھر پہ پہاہر کی طرف نکل گئے اس لئے کہ ہماری جو سبینے ہیں وہ گھر کے بالکل بیک سائیڈ پہ ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور بہت سے جکوں پہ گندم کی کٹائی ہو چکی تھی اور کچھ فیلز میں پوزز بنانا بھی ضروری تھا اور پکچرز لینا بھی یہ خوبصورت گندم دیکھ کے تو بہت ہی مزا آیا oh god ان سپوکی فیلز میں چلنا تو بہت ہی مشکل کام ہے it literally hurts your feet so much جب آپ نے اتنا زیادہ راستہ چلنا ہو تو اور اس کے علاوہ گرینری گرینری تھی اور گاؤں میں ایک ٹرنڈ ہے کہ آپ نے ہمیشہ ڈیو پینی ہے اور یہ جو دو نمبر سی کباب اور چپس اور سب کچھ ہوتا ہے یہ تو لازمی ہے گھر کا ایک چکر لینا بھی ضروری ہے تاکہ آپ اپنے پلانٹس کو دیکھ سکیں اور مرگیوں کو بھی دیکھ سکیں فارم کی مرگیاں ہیں یہ لیکن دیسی کھانا کھاتی ہیں گھر پہ رکھنے کا اس کا یہ فائدہ ہے اور گھندم جو کہ گھر میں آئی ہو اس میں ہاتھ مارنا بہت ہی مسے کا کام ہے اور یہ روزز کے بانچ جو کہ انگلیش روزز ہیں جس پہ دھیر سارا ایک بکے کی صورت میں آتے ہیں اور the scenery and the view just breathe اور نانو کے گھر کے یہ انار کے درخت تو ہمیشہ ہی لوڈیڈ ہوتے ہیں جب بھی ہم جائیں اور ایک اور فیوری چیز اس کمل کے پھولوں سے بھرے ویتال آپ کو دیکھنا ہے جس میں بہت سے بچے سویمنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں